بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر نمان رفی راجبود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب ہیلز چینل اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ سب کے توسل سے اور میرے مریضوں کی اور ہمارے معاشرے کے تمام موزل شہریان کی ہماری محبت سے آپ لوگ کے تعاون سے ہمارا یہ چینل اب اوفیشلی مونیٹرائز چینل ہے اور اس لیے میں آپ تمام لوگوں سے اس ویڈیو کے شروع میں درخواست کرتا چکا کہ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام میڈیکل یا انفرومیٹیو ویڈیوز چینل پر ملتی رہیں اور آپ اس چینل کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے آج کا یہ ویڈیو اور آج کا یہ پیغام بہت 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 امپورٹنٹ ہے اور یہ پیغام ہے سپرمز اور ایگز کے متعلق سپرم یعنی مرد کا مادہ تولیل اور ایگز جو کہ خواتین کا مادہ تولیل ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک ویری امپورٹنٹ اور بہت امپورٹنٹ انفرومیشن جو ہم شیئر کرنے لگے ہیں اپنے مریضوں کے لیے جو مجھے کسی نے کوئیسٹن کیا ہے تو میں نے اب یہ سوچا کہ ایک کوئیسٹن لوگوں تک پہنچنا چاہیے تو ہم چونکہ ایڈوکیشن کو پرموٹ کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ہر وہ سوال کا جواب ملے جو ان کے پاس نہیں ہے تو مجھ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا بڑتی عمر کے ساتھ اگر آپ کو ڈائیبیٹیز ہے یا آپ کو شوگر ہے تو کیا آپ کے سپرم کم ہوتے ہیں یا آپ کے ایکز کم ہوتے ہیں تو کیا دائیبیٹیز کے شروع میں اپنے سپرمز کو یا اپنے ایک کو کہیں فریز کرا لینا چاہیے تاکہ اگر بڑتی عمر کے ساتھ آپ اپنی فیملی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اچھی کوالٹی کے سپرم یا ایک کہیں فریز پڑے ہوں اور آپ ان کو دوبارہ یوز کریں مجھے یہ سوال بہت اچھا لگا اس لیے میں اپنے ناظرین کے ساتھ ہی شیئر کر رہا ہوں پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ بڑتی عمر کے ساتھ مادہ تعلیم میں کچھ تبدیلیاں بھی آتی ہیں اس کی کوانٹیٹی بھی کم ہوتی ہے اور اس کی مارفولوجیکل چیزز بھی آتی ہیں اس کی کوالٹی بھی متاثر ہوتی ہے مرد میں اور عورت میں دونوں میں بڑتی عمر کے ساتھ اور اگر آپ کو ڈائیبیٹیز یا کوئی کرانک بیماری ہے تو آپ کو یہ مسئلہ ضرور ہو سکتا ہے اس لیے یہ انٹرنیشنلی ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے کہ کیا ہمیں ڈائیبیٹیز کے سٹارٹ میں گوڈ کوالٹی آف سپرم اور گوڈ کوالٹی آف ایکس سیف کرانے چاہیے کہ نہیں کرانے چاہیے تو میرے خیال میں میری سائنٹیفک اپیڈن یہ ہے کہ آپ کو ضرور کرا رہنے چاہیے لیکن اس سے بھی بڑھ کے ایک بہت امپورٹن ٹاپک میرے ذہن میں آیا جو میں آپ کو بتانتا چلوں ہمارے یہاں پہ بہت سارے ایسے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی لیکن ان کو ٹی بی جیسی بیماری ہو جاتی ہے تو ٹی بی میں ہمیں جو دبائی دینی پڑتی ہے اینٹی ٹیوبر کلوسس ٹریٹمنٹ جس کو ہم ایٹی ٹی کہتے ہیں اس کے کھانے سے بھی مادہ ایتولیت زنانہ اور مردانہ دونوں پہ کم ہی آ جاتی ہے اور ان کی کوالٹی بڑی متاثر ہو جاتی ہے تو ایسے پیشنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ایٹی ٹی استعمال کرنے سے پہلے اپنا ایک پک اپ کروالے یا اپنے سپرم فریز کروالے اسی طرح سے وہ لوگ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی لیکن انہیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی قسم کا کینسر ہو گیا ہے اور اس کینسر کے ساتھ انہیں کیمو تھیراپی یعنی وہ علاج جو کینسر کو کل کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے کیمو تھیراپی لینی پڑ گئی ہے تو ایسی صورت میں ان کے سپرم کاؤنٹ اور ان کے ایک کاؤنٹ بہت خطر رہ کرتا کم ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں کئی دفعہ تو ریورسیبل ایزوسپرمیا ہوتا ہے ایس تھانوسپرمیا ریورسیبل ہوتا ہے لیکن کئی کیسز میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن کو پہلے کبھی ایٹی ٹی لی یا جنہوں نے پہلے کیمو تھیراپی کرائی تو بعد میں ان کے والد یا والدہ بننے کے چانسز بہت کم ہو گئے تو اس صورت میں ایک سائنٹیفک علاج ہے اب سائنس نے چونکہ بہت ترقی کر لی ہے تو آپ اپنا ایک پک اپ کرا کے فیز کرا سکتے ہیں آپ اپنا سپرم پک اپ کرا کے فیز کرا سکتے ہیں یہ بہت اچھی ٹکنالوجی ہے بہت ایزی ٹکنالوجی ہے اور اگر آپ اس کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا اس کا پروسس پوچھنا چاہتے ہیں میتڈ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ سکرین کے نیچے آنے والے تمام نمبر پر یا اسی ویڈیو کے نیچے سوال پیسٹ کر سکتے ہیں ہم یا ہمارا عملہ ہمارا پورا ریسرچ ڈپارٹمنٹ آپ کو اس کا جواب بھی دے گا یا میں اس پر دوبارہ ویلوگ کر کے آپ کو ڈیٹیلز بتا دوں گا امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اگر خاتون میریڈ ہے تو اس کا ایک پک اپ کرنا کوئی ایشو نہیں ہے وہ ہم نارمل پر ویجائنل طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن اگر خاتون میریڈ نہیں ہے ان میریڈ ہے تو اس صورت میں آپ ایبڈومن کے ذریعے بھی لیپروسکوپیکلی آپ ایک پک کر سکتے ہیں اور وہ سیو ہو سکتے ہیں یقیدت اس پروسس کے ایک کاؤسٹ ہے اس کی ایک قیمت ہے جو کہ عام قیمت سے تھوڑی زیادہ آپ کو فیل ہوگی لیکن یہ اس مسئلے سے یا اس مسائل سے بہت بہتر ہے جو ٹریٹمنٹ لینے کے بعد اگر اللہ نہ کرے بےولادی کی صورت میں کسی کو برداشت کرنے پڑے تو آج کے ویلوگ میں میرا یہ پیرام ہے آپ کو ٹیک او میسج ہے کہ اگر کسی ینگ پیشنٹ کو آپ ایٹی ٹی سٹارٹ کر رہے ہیں یا اگر آپ کسی ینگ پیشنٹ کو کی مطلبی سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ کو چاہیے یا ڈاکٹرز کو چاہیے کہ آپ انہیں یہ آفر ضرور کریں کہ آپ نے سپرم سیف کرا لیں یا آپ نے ایک پکاپ کرا لیں اور انہیں سیف کرا لیں اور وہ سیفار کر رہے ہیں اگر آپ کو اس سے ریلیٹیڈ کوئی کوئی اس کوئی سوال ہے تو کائنڈلی آپ اس ویڈیو کے اینڈ پر اس کو پیسٹ کریں تھانکیو بری مچ